بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بہی جسے سفر جل بھی کہا جاتا ہے بہت زیادہ قیمتی اور بہت عام پھل ہے مشہور پھل ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا مزاج کیا ہے اسے کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کے اندر کون کون سے کیمیای اجزاء پائے جاتے ہیں کن کن امراض کو رفع کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے دو حصے ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں ایک تو اس کا پھل ہم کھاتے ہیں مربع کی صورت میں بھی کھایا جاتا ہے ویسے بھی اس کا پھل استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر سے یہ جو بیج حاصل کیا جاتا ہے اس کو بہت زیادہ دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سکرین پر آپ دیکھیں تو اس کے مختلف پکچرز آپ کو دکھائی گئی ہیں درخت کے ساتھ یہ ناشپاتی کی طرح سے نظر آتا ہے یہ اس طرح سے یلو کلر کا جب پک جاتا ہے تو یلو ہو جاتا ہے پھول اس کا سفید رنگ کا جبکہ اس کے اندر یہ جو بیج ہے یہ اندر سے سفید ہوتا ہے اور باہر سے یہ بورا سرخی مائل ہوتا ہے کچھ اس کا انٹرودکشن یہاں پر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو درخت ہے بہی کا درخت درمیانے کت کا درخت ہوتا ہے اس کا تنہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں بہی کے درخت کے پتے بیزوی ہلکے نکدار سامنے سے سبز اور پیچھے سے سفیدی مائل سبز ہوتے ہیں پچھلی جانب سے پتے پر جو سفیدی پائی جاتی ہے وہ نرم و بلائم قسم کی روئی کی طرح سے موجود ہوتی ہے درخت کے پھول سفید جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور شاخ کی چوٹیوں پر پائی جاتے ہیں سفر جال کا پھل سیب یا ناشپاتی کے طرح کا روئی دار سا ہوتا ہے جب کچھا ہوتا ہے تو اس پر روئی سی پائی جاتی ہے سفیدی مائل جیسا کہ آڑو کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو ایک قسم کی روئی پائی جاتی ہے اور یہ جو کچھی آلت میں ہوتا ہے تو سبز ہوتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو سنیری رنگ کا یعنی سونے کے رنگ کا زد رنگ کا یہ موجود ہوتا ہے بہی کے پھل کے اندر پندرہ سے بیس دانے اس کے چپٹے بیچ کے پائی جاتے ہیں جو باہر سے بورے رنگ کے اور اندر سے سفید رنگ کے ہوتے ہیں بہی کے درخت ہمارے پاکستان میں بھی پائی جاتے ہیں ہزارہ میں کشمیر میں گلگیت بلتستان وغیرہ میں بھی پائی جاتے ہیں جبکہ ہندوستان افغانستان ایران بوٹان اور موتا دل اب وہ ہوا رکھنے والے بہت سارے ممالک میں یہ پائی جاتے ہیں اسے اردو میں بہی ہی کہا جاتا ہے اس کے پھل کو اور اس کے بیچ کو بہی دانا کہا جاتا ہے انگلیس زبان میں اس کو کوئنس فروٹ یا اس کے بیچ کو کوئنس سیڈ کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں سیڈونیا ابلنگا یا سی ولگیرس پرس بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو سفر جال کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور فارسی میں اس کو بہی یا بے اور ہندی اور پنجابی میں اس کو بہی ہی کہا جاتا ہے بہی کے بیج کو بہی دانا تخم بہی بزرل سفرل جل یا کوئن سیڈ بھی کہا جاتا ہے ذائقہ اس کا میٹھا اور میٹھا کھٹا سا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اس میں علکی کھٹاس بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور جو پھل ہے اس کا بہی کا اس کا مزاج سرد خوشک ہے سرد درجہ اول میں اور خوشک درجہ اول میں بہی خوش ذائقہ پھل ہے جس کا مزاج پہلے درجہ میں سردی مائل اور پہلا ہی درجہ میں خوشکی مائل ہوتا ہے جبکہ اس کا جو دانا اس کے اندر یہ جو بیج ہوتا ہے جسے بہی دانا کہا جاتا ہے اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے یعنی اس میں جسم میں سردی پیدا کرنے کے ساتھ رتوبات کی پیدائش کو بڑھانے کی صفت بھی موجود ہوتی ہے یعنی دوسرے درجہ میں اس کا بیج سرد ہوتا ہے اور دوسرے ہی درجہ میں تر ہوتا ہے جس کے بیس یہ جسم میں سردی کے ساتھ ساتھ رتوبات بھی بڑھا دیتا ہے بہی پھل کے افخال و خواست کی بات کریں مختلف امراض میں بہی پھل کے استعمال کی بات کریں تو یہ ایک بہترین غزہ ہے نیٹریٹیو ہوتا ہے جسم کو غزائیت پہنچاتا ہے غزائیت ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہی کا پھل کھانے سے میدہ میں طاقت پیدا ہوتی ہے ہمارے جو کارڈک مسلز ہیں ہمارے جو جسم میں دیگر جو مسکلر باڈی ہے اس حصہ کو یہ خاص طور پر تقویت پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہی کا پھل جو ہے وہ اسٹرنجن پراپرٹیز رکھتا ہے یعنی جسم میں قابض اثرات مرتب کرتا ہے اور ایسے لوگ جنہیں سنگرینی کا مرض ہو آنٹیں کمزور ہو گئی ہوں اور بار بار پہانہ آتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ مفید رہتا ہے کیونکہ یہ ہماری اندرونی آزا کی جو مسکلر لیئر ہے اس کو قوت پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہی کھانے سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے پشاب میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کم پشاب آ رہا ہو تو اس میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں حرارت بڑھ جائے یا پیاس کی زیادتی ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی بہی کھانے سے حرارت میں کمی پیدا ہوتی ہے اور آپ کی پیاس میں بھی نمائی کمی واقع ہوتی ہے میدہ اور میدہ سے جڑے جو امراض ہیں آتوں کے جو امراض ہیں آتوں کی جو کمزوری کے امراض ہیں میدہ کی جو کمزوری کے امراض ہیں ان تمام امراض میں بہی کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بخار ہو جائیں سفراوی بخار ہو جائیں تو ان کو رفع کرنے کے لیے بھی بہی کو استعمال کیا جاتا ہے بلغم کو خوشک کرتا ہے چونکہ سرد خوشک مزاج رکھتا ہے تو جو ہمارے جسم میں بہت زیادہ بلغم کی پیدائش بڑھ گئی ہو تو اس کو بھی یہ کم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں سفرابی ورم پیدا ہو جائیں تو ان کو بھی یا بلغمی ورم ہوں تو یہ ان کو بھی کم کرتا ہے پشاب میں جلن ہو تو اپنے سرد خوش مزاج کی وجہ سے پشاب کی جلن کو بھی رفع کرتا ہے اور پشاب کی تنگی اگر واقع ہو جائے تو اس میں بھی یہ بہترین فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ جتنے بھی ہم نے یہاں پر اس کے خواص بیان کیے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو سفر جل یا بہی کے استعمال کرنے سے خاص طور پر ہمارے جسم کو ایک تو غیظائیت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسل سے متعلقہ جتنے بھی آزاں ہیں مسکلور لیئر ہیں ہمارے اندرونی آزاں میں ہمارے کارڈک مسل ہیں ہماری جسم کے جو دیگر مسل ہیں ان کو یہ تقویت پہنچاتا ہے ان میں ایک خاص قسم کی انرجی اور ایک سٹرنٹھ پیدا کرتا ہے اب ہم اس کے بیج کے خواص کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ بہی دانا یا بہی سفر جل کے جو بیج ہیں ان کو بکسرت حام دوہوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں مکمل معلومات ہونی چاہیے اس کا جو بیج ہے اس کا مزاج چونکہ سر تر ہے دوسرے درجہ میں سر تر ہے جسم میں سردی کے ساتھ ساتھ رتوبات کی پیدائش کو بڑھا دیتا ہے تو رتوبات کی پیدائش بڑھانے کی وجہ سے یہ ہمارے جسم پر لہابدار اثرات مرتب کرتا ہے ہماری جسم کے اندرونی آزا پر جو جلی پائی جاتی ہے جو لہابدار جلی ہوتی ہے میوکس میمبرین ہوتی ہے بہی دانا کے استعمال سے اس میں تروتازگی پیدا ہوتی ہے اس میں لہاب کی پیدائش اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے خراش آگئی ہو تو بہی دانا کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسی وجہ سے جب سفرا کی زیادتی کے باعث اکثر لوگوں کے اندرونی آزا میں بعض اوقات ان کی لہابدار جلی میں کچھ سوزش پیدا ہو جاتی ہے خراش پیدا ہو جاتی ہے حلق میں ورم پیدا ہو جاتا ہے آنتوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے میں تخم بہی یا بہی دانا کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں لطافت پیدا کرتا ہے ہمارے جسم میں گرم سفراوی جو بخار ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کے لئے بہی دانا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشاب میں ہاتھ پاؤں میں یا جسم میں اندرونی آزا میں آپ کو برننگ ہو رہی ہو جلن ہو رہی ہو سوزش ہو رہی ہو تو اس کو رفع کرنے کے لئے بھی بہی دانا کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں سفراوی امراض میں اضافہ ہو جائے گرمی کے امراض میں اضافہ ہو جائے تو ان کو متعدل کرنے کے لئے ان امراض کو رفع کرنے کے لیے ان میں آرام پہنچانے کے لیے بھی بہی دانہ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سرطر مزاج کی ویسے جو پیاس کی شدت ہوتی ہے یا جس میں ہیٹ کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہوتا ہے اس میں بھی یہ آرام پہنچاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہی دانہ گرم نزلہ جو ہوتا ہے نزلہ ہار جیسے کہا جاتا ہے گرمی کے موسم میں ہو جاتا ہے یا گرم مزاج لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کو رفع کرنے کے لیے بھی بہی دانہ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے سرطر مزاج کی وجہ سے خوشک خانسی میں بھی آرام پہنچاتی ہے میدہ آنٹوں میں اگر اندرونی جھلی میں کوئی ورم پیدا ہو جائے اس ورم کو یہ اپنی میوسیلیجی نیس جو پراپرٹی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک کر دیتی ہے اگر آپ کے جسم میں آنٹوں میں سفرہ کی زیادتی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے مرود پڑھ رہے ہیں درد ہو بہت زیادہ تو اس میں بھی بہی دانہ کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ خونی اسحال ہو جائیں جو کہ اکثر لوگوں میں حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا ہماری جو اندرونی جھلی ہے بلغمی جھلی اس میں کوئی سوزش ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی خونی اسحال آ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی بہی دانہ نہایت مفید اور محصر ہوتا ہے مقت کے مقام پر اگر کسی کو خراش پیدا ہو جائے اس میں سوزش پیدا ہو جائے جلن اور درد ہو تو اس میں بھی اس کے استعمال سے آرام پہنچتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جسم میں لہاب پیدا کرتا ہے رتوبات پیدا کرتا ہے تو گلے میں اگر خراش ہو سوزش ہو جائے تو اس کو رفع کرنے کے لئے بھی بہی دانہ مفید ثابت ہوتا ہے یہاں پر اسی سکرین پر آپ دیکھیں تو اس کے کچھ دیگر افہال بھی آپ کو بتائے گئے ہیں جیسا کہ بیماری کے بعد اکثر انسان کے جسم میں نکاہت اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کلب میں کمزوری محسوس ہوتی ہے پٹھوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بہی کم ربع یا بہی پھل آپ استعمال کریں تو بیماری کے بعد کی کمزوری کو رفع کرنے کے لئے یہ نہایت محسر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے میدہ میں کسرت رتوبات کے باعث میدہ کمزور ہو جائے تو یہ اس کو بھی قوت پنچاتا ہے گلے کی خراش کو رفع کرتا ہے بہی دانہ کو پانی میں بگو کر اگر رکھا جائے تو اس سے ایک لہاب پیدا ہوتا ہے اور یہ جو لہاب ہے یہ گلے کی خوشکی کو رفع کرتا ہے خانسی میں آرام پہنچاتا ہے آنتوں اور پیشاب کی جلن اور سوش کو بھی رفع کر دیتا ہے اس کے علاوہ بہی پھل کا جو رس ہے وہ حمل کو قائم رکھنے کے لئے نیاحت مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اضلات کو قوت پہنچاتا ہے تو اپنی اسی صفت کی وجہ سے یہ خواتین میں رحم کے اضلات کو تقویت پہنچانے کے بعد اس میں حمل کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اکثر لوگ اگر آپ کو بہی کا پھل دستیاب نہ ہو تو وہ اس کا مربع مارکیر میں سے مل جاتا ہے اس کا مربع استعمال کر کے بھی آپ اپنے قلب اضلات کو قوت پہنچانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بہی پھل میں اس کے جو دانہ ہے اس کے جو اندر سے بیج ملتا ہے اس میں بہت سارے کیمیائی اضلات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کیمیکل اس میں پائے جانے والے ہمارے جسم میں جیسا کہ اس میں ریوٹن نامی کیمیکل پائے جاتا ہے جو خون کے انجماعت کو ہماری رگوں میں روکتا ہے یعنی رگوں میں خون کو جمنے سے روکتا ہے خون کو متعدل کرتا ہے اور جو چھوٹی رگیں ہوتی ہیں کیپللریز ہوتی ہیں ان میں سے ہون کے اخراج اور انجذاب کے عمل کو متعدل کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیمیفرول نامی جو کیمیکل ہے وہ سوزش کو رفع کرتا ہے خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پوٹ کو روکتا ہے کرسٹین نامی کیمیکل اس میں پائے جاتا ہے جو کہ خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پوٹ کو روکنے کے ساتھ ساتھ رگوں کی جو لچک ہے فلیکسیبیلیٹی ہے اس کو بھی قائم رکھتا ہے گلائیکوسائیڈ ایمگڈائلین نامی کیمیکل اس میں موجود ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کی اندرونی آزا کو ڈھامنے والی جو لحابدار جلی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے گلہ کے امراض میں مفید ہوتا ہے اور سوزش کو رفع کرتا ہے پھر اس میں جو بیٹا سیٹو سٹرول نامی کیمیکل ہے وہ آنتوں سے کلسٹرول کے انجذاب کو روکتا ہے یا کم کرتا ہے بہی میں اور اس کے بہیدانہ میں ٹیننس پائے جاتے ہیں جو جسم میں کابض اثرات مرتب کرتے ہیں حابس و دم یعنی خون کو روکنے والے اثرات مرتب کرتے ہیں اور جراسیم کوش ہوتے ہیں بیوسی لیج جو اس میں پائے جاتا ہے اس کے خاص طور پر بیج میں بھی پائے جاتا ہے تو یہ پھپڑوں میدہ اور آنتوں کی لحابدار جلی کو ترہ تازہ رکھنے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اس میں جو سٹارچ پائے جاتا ہے وہ کابض اثرات جسم پر رکھتا ہے مرتب کرتا ہے لحابدار جلی کو ترہ تازہ کرتا ہے اس کے علاوہ بہی پھل میں ویٹامین سی بھی پائے جاتا ہے جو دانتوں کو اور ہمارے مسوڑوں کو قوت پہنچاتا ہے کیروٹین نامی اس میں جو کیمیکل ہے وہ ہماری آنکھوں کو اور ہمارے بالوں کو ان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے اور تھامین اس میں جو کیمیکل پائے جاتا ہے وہ ہمارے جسم کے خلیات میں مٹھاس کو انرجی میں کنورڈ کرنے میں مددگار ہوتا ہے ہمارے دل کی حرکات کو مدزم کرتا ہے پٹھوں کو اور آساب کو تقویت پہنچانے کے لیے نیاحت مفید ہوتا ہے تو یہ اس میں پائے جانے والے مختلف کیمیکلز ہیں جو ہمارے جسم پر مختلف مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں اب اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے آپ بہی کا پھل حسب ضرورت کھا سکتے ہیں مربع کھانا ہو تو وہ بھی آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اس کا رس اگر آپ نے پینا ہو تو بیس سے ساٹھ میلی لیٹر تک پی سکتے ہیں بہی دانہ آپ نے استعمال کرنا ہو اس کا لواب استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے آپ تین سے پانچ گرام تک بہی دانہ استعمال کر سکتے ہیں سرد خوشک مزاج رکھنے کے باعث اسے سرد خوشک مزاج کے لوگوں کو استعمال نہیں کروانا چاہیے البتہ سفراوی اور بلغمی مزاج کے جو افراد ہیں وہ اس کو استعمال کر کے بہت زیادہ مؤثر نتائج حاصل کر سکتے ہیں بہی کے پھل کی بات کر رہے ہیں لیکن جو سرد تر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہی دانہ یعنی اس کا جو بیج ہے وہ استعمال نہیں کروانا چاہیے اس سے اگر کوئی جسم پر مزر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کے لیے سونف استعمال کیا جا سکتے ہیں شہد خجور اور زنجبیل یعنی سونٹ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہی دانہ اگر آپ کو دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر بغول استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے جسم میں لواب اور تر ہی پیدا کرتا ہے بہی کے بہت سارے تیار مرکبات مرکیڈ میں سے مل جاتے ہیں جیسا کہ بہی پھل کا مربع مرکیڈ میں سے مل جاتا ہے اس کی جوارش سفر جل قابض ہوتی ہے جوارش آملہ میں یہ موجود ہوتا ہے جوارش زرشک میں پایا جاتا ہے جوارش سفر جلی موسلی میں پایا جاتا ہے جوارش تباشیر خمیرہ عبرشم حکیم ارشدوالا شربت بہی شربت فواقع اور مفرع شیخ الرحیس ان تمام تیار مرکبات میں بہی یا بہی دانا کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کو مرکیڈ میں سے مل جاتے ہیں آپ ان کو استعمال کر کے نہایت مفید اور محسر نتائج حاصل کر سکتے ہیں جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو بہی کے بارے میں بہت مفید معلومات ملی ہوں گی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اسلام علیکم آپ کا دوست حکیم احجاز علی عظیمی